بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو برہ مہبان نہائیت رہن والا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ نے بلا وجہ شرع شادی نہ کرنے والے ان مردوں پر لانت فرمائی جو یہ کہتے ہیں ہم شادی نہیں کریں گے اور ان عورتوں پر بھی لانت فرمائی جو ایسا کہتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو انسان جوانی میں نکاح کر لیتا ہے تو شیطان چیف ارتا ہے ہائے افسوس اس نے مجھ سے اپنا دین بچا لیا حضرت ابوہنی رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو نکاح کی وساط رہنے کے باوجود نکاح نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں تم میں سے جو شادی اور اس کے متعلقات وردسترس رکھتا ہو اسے چاہیے کہ شادی کر لے کیونکہ شادی نگاہ کو جکانے والی اور شرمگاہ کو پکیزہ بنانے والی ہے جو شخص شادی کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ مستقل روزے رکھے کیونکہ یہ روزے گناہوں کے مقابلے میں ڈال بن جائیں گے حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ماز رضی اللہ عنہ نے اپنے مرز الوفات میں فرمایا کہ میری شادی کرا دو کیونکہ میں اللہ تعالی سے بغیر نکاح کی حالت کے ملنا پسند نہیں کرتا حضرت تاوش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جوان کی عبادتیں اور قربانیاں بغیر نکاح کے کامل نہیں ہو سکتی حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا میں صرف دس دن زندہ رہنا ہو تو میری خواہش ہوگی کہ میری کوئی بیوی ہو حضرت عروا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ ان کی وجہ سے تمہیں مال ملے گا حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ شادی کر کے مال کی امید رکھو حضرت تعوش رضی اللہ عنہ سے روایات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ محبت کرنے والوں کے لئے نکاح جیسی کوئی چیز نہیں سبحان اللہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے دنیا میں صرف ایک رات زندہ رہنا ہو تو میری خواہش ہوگی کہ میری کوئی بیوی ہو سبحان اللہ حضرت عمر رضی اللہ